لیجے سنیئے آچارے چتر سین شاستری کی لکھی کہانی گیارہویں مئی میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں گیارہ مئی سن اٹھارہ سو ستاون کے اعتحاس ایک دن پر ایک رومان چک کہانی ٹھیک ساڑھے تین بجے ساری دلی سو رہی تھی لال قلے کے بارود خانے کی اوپری منزل میں گنگا جمنی پنجرے کے بھی ترسے جس پر کارچوبی کی وسطنی چڑھی تھی بلبل ہزار داستان نے اپنی کوک لگائی رات کے سنناٹے میں سریلے پکشی کا یہ پرکرت راگ رات کی ودائی کا سوچک تھا کوک سنتے ہی بہرام خان گول انداز کلمہ پڑھتا ہوا اٹھ بیٹھا اور توپ پر بطی دی موٹی مسجد میں ازان کا شبد ہوا چپی مک کی والیاں شاہی مسحری پر آہ حاضر ہوئیں اور دھیرے دھیرے بادشاہ کے پاؤں دبانے لگیں بادشاہ کی نیند کھلی وے ترنت نت کرت سے نپٹ کر مسجد میں آہ نماز میں سملت ہو گئے انہوں نے سب کے ساتھ نماز پڑھی اور پھر وظیفہ پڑھنے لگیں سوری ادائے کے ساتھ ہی بادشاہ مسجد سے نکلے چاروں اور مجرہ کرنے والے کھڑے تھے دروازے پر پہنچتے ہی ہاتھ میں سنہری بللم لیے جسورلی نے آگے بڑھ کر اونچے سور میں پکارا پیرو مرشد حضور علی بادشاہ سلامت عمر دراز تین بار اس نے یہ واقع گھوشت کیا اس کے بعد ہی درباری گھن عدب سے جھگ گئے اور بادشاہ کو دیکھتے ہی بولے ترقی اقبال دراز عمر بادشاہ نے دیوان فرحت میں پرویش کیا اسیلیں عدب سے سرنوائے کھڑی تھیں آنگن میں ایک سسجد تخت بچھا تھا بادشاہ اس پر بیٹھ گئی جسوللی داروغہ دونوں ہاتھوں میں اطلس چڑھی بکچیاں لیے آہاسر ہوئیں گسل خانی کے داروغہ نے سامنے آسر جھکایا بادشاہ اٹھ کر گسل کرنے چل دیئے جان پوری کھلی سگندت بیسن چمبیلی شبو موتیا بیلا جو ہی گلاب کے تیل بوتلوں میں بھرے کرم سے رکھے تھے شکابے میں ایک اور ٹھنڈا اور دوسری اور گرم پانی بھرا تھا چاندی کے لوٹے اور سونے کی لوٹیاں جگ مگا رہی تھیں گسل ہوا اور بادشاہ پوشاک کے کمرے میں چلے گئے خوازہ حسن بیگ داروغہ نے آ کر آداب بجایا اس نے لکھنو کی چکن کا کرتا اور دونوں اور تک میں گھنڈیاں لٹھے کا چوڑے پائیتے کا پائیجامہ جس میں دلی کا کمر بند پڑا تھا حاضر کیا بادشاہ نے کپڑے بدلے مکملی چپل پہنے اب شمیم خانے کا داروغہ آ حاضر ہوا اس نے سر میں تیل ڈالا کنگا کیا کپڑوں میں اترے لگایا بادشاہ تسبیح خانے میں آئے مالہ پھیری کچھ دعائیں پڑھیں اور دیوانے خلوت میں چلے گئے دوہ خانے کے منتظم نے آگے بڑھ کر کورنش کی اور حکیم حسن کی سیل مہر بند شیشیاں پیش کی مہر توڑی گئی اور یاکوتی کی پیالی تیار کی گئی تب ہی کھواس نے چاندی کی تشتری میں چھلکوں سمیت دو تولہ بھنے چنے پیش کی بادشاہ نے یاکوتی کی پیالی پی پھر چنوں سے مو ساف کیا اور بیغمی پان کی گلوری کھا کر مٹی کے کاغذی حقے کو مو لگایا اتنے ہی میں خبروں کا افسر آ حاضر ہوا رات بھر کی خبریں سنائی گئیں بادشاہ نے ایک پان کی گلوری اور کھائی اور اٹھ کر دیوان عام کو چل دیئے بادشاہ تخت پر بیٹھے پرتیک ویباک کا دکاری ہاتھ باندھے حاضر تھا بادشاہ نے سب کی اور ایک درشتی کی ایک آئیک ایک چیتکار نے ان کا دھیان بھنگ کیا ایک بھنگن روتی پیٹتی چلیا رہی تھی دیوان عام کے سامنے آ کر وہ دھرتی چوم کر اور ہاتھ جوڑ کر بولی جہاں پناہ مرزا محمود میری دو مرگیاں لے گئیں لالکلے کے بادشاہ بھنگن کی فریاد سے کھن ہو کر بولے رو مت جا مرگیاں آتی ہیں بھنگن زمین چومتی ہوئی الٹے پیر لوٹ گئی شاہزادہ مرزا محمود کی تلبی ہوئی وہ آنکھیں نیچی کیے آ کھڑے ہوئے ارے محمود گریب بھنگن کی مرگیاں ہائے ہائے بادشاہ نے کرون بھاو سے کہا پھر علی احمد داروغہ کی اور دیکھ کر بولے دلوا دو اور ایک بڑھتی مرزا محمود نے دھرتی چومی اور داروغہ نے انہیں سنگ لے جا کر تین مرگیاں بھنگن کو دلوا دیں وہ سن اٹھارہ سو ستاون کی گیارویں مئی کا پربہات تھا مغلوں کا پرتاب سور است ہو چلا تھا بادشاہ بہادر شاہ بوڑھے اور اسہائے تھے ان کی بادشاہ صرف لالقلے ہی تقسیمت تھی باقی تمام ملک انگریزی عملداری میں آ گیا تھا بادشاہ بھاوک اور سجن تھے دوہتھے شاسن کی گڑھ بڑی دیش میں چل رہی تھی دلی میں بھانتی بھانتی کی افواہیں پھیل رہی تھی کچھ لوگ کہتے تھے کہ گیارویں مئی کو دلی لوٹی جائے گی پرنتو افسر ساودھان نہ تھے سات بجے صبح ہتھیار بند سپاہیوں کی ایک ٹکڑی ناووں کے پل کو پار کر کے نگر میں گھسی اس نے پہلے پل کے ٹھیکے دار کو مار ڈالا اور اس کا سب روپیہ لوٹ لیا اس کے بعد انہوں نے پل کو توڑ دیا نگر کوتوال خبر پاتے ہی انگریز ریزیڈنٹ کے پاس گیا ریزیڈنٹ نے کوتوال کو تمام قاقضات شہر میں لے جانے کی آگیا دی اور ترنت قلعے میں آ کر اس کے سب پھاٹک بند کرا دیئے اس سمجھ قلعے میں اور بھی کئی انگریز پروش اور استری تھے تھوڑی دیر بعد کسی نے قلعے کے لاہوری دروازے پر آ کر کہا دوار کھول دو تم کون ہو میں میرٹ کے رسالے کا سوار ہوں اور لوگ کہاں ہیں انگری باغ میں ہیں انہیں بھی لے آؤ سوار لوٹ گیا اور سوبیدار چپچا پھاٹک پر ٹہلنے لگا ودروہی دل پھاٹک پر آ پہنچا اور سوبیدار نے پھاٹک کھول دیا ودروہی دل تیزی سے قلعے میں گھس پڑا یہ دیکھ ریزیڈنٹ پیلے پڑ گئے انہوں نے سوبیدار کو آگیا دی کہ پھاٹک کی گارت کے سپاہیوں کو بندگ بھرنے کی آگیا دو سوبیدار نے گالی دے کر کہا بھاک سوار اس کے بعد ہی ایک گولی نے ریزیڈنٹ کا کام تمام کر دیا اب تو جہاں جو انگریز ملا قتل کر دیا گیا دریہ گنج جہاں انگریز لوگ رہتے تھے وہاں کے سبھی مکانوں میں آگ لکا دی گئی سارے شہر میں لوٹ مار اور مار کٹ مچ گئی اور دوپہر ہوتے ہوتے شہر کا وہ بھاگ دھائیں دھائیں جلنے لگا اسی دن پراتہ کال آٹھ بجے کی لگ بھگ پانچ چھ سوار دیوان خاص کی اور بڑھے اور زور زور سے چلانے لگے بادشاہ نے غلاموں سے کہا دیکھو یہ کون ہیں انہیں شور کرنے سے روک دو اتنا کہہ کر وہ اپنے خاص کمرے میں چلے گئے انہوں نے اپنے مختار غلام ابباس کو بلائے اور کہا یہ سوار میرٹ سے آئے ہیں اور شاہتے ہیں کہ مذہب کی حفاظت میں انگریزوں سے لڑیں تم فوراں کپتان ڈگلیس کے پاس جا کر اطلاع کر دو اور ان سے منا سے بندوبست کرنے کو کہہ دو اتنا کہہ انہوں نے اپنے شاہی خدمتگار سے کہہ کر دروازہ بند کرا لیا آگیا نصار غلام ابباس کپتان ڈگلیس کے پاس چلا گیا اور انہیں شاہی حکم سنا دیا کپتان ڈگلیس سنتے ہی ساتھ ہو لیے اور دیوان خاص میں آئے بادشاہ بھی ان سے ملنے کے لیے آگئے بادشاہ میں اس سمیں خاصی شکتی تھی وہ بنا کسی کا سہارا لیے صرف لکڑی ٹیکتے ہوئے آگئے تھے انہوں نے کپتان ڈگلیس سے پوچھا آپ کو معلوم ہوا کہ کیا معاملہ ہے یہ فوجی سوار آئے ہیں اور منمانی کا رواہی بہت جلد شروع کرنا چاہتے ہیں حکیم احسان اللہ خان اور غلام ابباس بھی اس سمیں وہیں اپست تھے کپتان ڈگلیس نے بادشاہ سے پرارتنا کی کہ خاص بیٹھک کا دروازہ کھلوا دیجئے جس سے میں ان سواروں سے مہ در مہ بات کر سکوں بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کو ایسا نہ کرنے دوں گا کیونکہ وہ لوگ قاتل ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پر وار کر دیں پرنتو کپتان ڈگلیس نے دروازہ کھلوانے کے لیے ہٹ کیا پر بادشاہ سے احمد نہیں ہوئے اور کپتان ڈگلیس کا ہاتھ تھام کر کہا کہ میں تمہیں نہیں جانے دوں گا اسی وقت حکیم احسان اللہ خان نے اس کا دوسرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا اگر آپ کو بادشیت ہی کرنی ہے تو برامدے میں سے کر لیجئے اس پر کپتان ڈگلیس دیوانے خاص اور کمرہ شاہی کے بیچ والے کٹہرے میں آئے اور اس اسطان کو دیکھنے لگے جہاں وہ سب سوار جمع ہو رہے تھے وہاں تیس چالیس سوار نیچے کھڑے نظر آئے جن میں سے کچھ کے پاس ننگی تلوارے تھیں اور کچھ پسٹول اور کارتوس ہاتھ میں لیے ہوئے تھے جن کے سروں پر گھٹ ریاں تھی کپتان ڈگلیس نے سواروں کو للقار کر کہا ادھر نہ آنا یہ شاہی بیغمات کے کمرے ہیں تمہیں کھڑے ہو کر بادشاہ کی بیزت ہی کر رہے ہو یہ سنتے ہی وہ سب ایک ایک کر کے راج گھاٹ کے پھاٹک سے چلے گئے ان کے جانے کے بعد کپتان بادشاہ کے پاس پھر حاضر ہوئے بادشاہ نے قلعہ اور شہر کے دروازے بند کرنے کے لیے کہا جس سے ودروئی بھیتر نہ آسکیں کپتان ڈگلیس نے بادشاہ کو وشواس دلایا کہ بھائی کی کوئی بات نہیں ہے اور وہ اچھت پربند کریں گے یہ کہہ کر کپتان ڈگلیس چلے گئے اور بادشاہ اپنے کمرے میں چلے آئے ابباس اور حکیم احسان اللہ دونوں دیوان خاص میں آ کر بیٹھ گئے یہاں انہیں بیٹھے ہوئے ایک گھنٹہ بیتا ہوگا کہ کپتان ڈگلیس کا خدمتگار ایک رکھا لیے ہوئے دوڑتا آیا جس میں حکیم احسان اللہ خان کو بلایا تھا احسان اللہ خان نے ابباس کو بھی ساتھ لے لیا جو آدمی انہیں لینے کے لیے آیا تھا اس نے کہا تھا کہ کپتان ڈگلیس قلید کھانے میں ہے پرند وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ اپنے مکان پر چلے گئے ہیں اسی سماعہ انہوں نے دریہ گنج میں بہت سا دھوان اڑتے دیکھا اور راہ چلتوں کی زبانی سنا کہ سوار بنگلوں پر فائر کر رہے ہیں جب وہے گشت کر دے کپتان ڈگلیس کے نوازستان پر لاہوری دروازے پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ تیسرے کمرے میں ہیں بیچ کے کمرے میں مسٹر سیمن فریزر ملے حکیم احسان اللہ خان کپتان ڈگلیس سے مل کر پھر قلے کے اندر چلے گئے اور ابباس مسٹر فریزر کے انروز سے ان کے ساتھ ہو لیے یہ بادشاہ سے دو توپیں اور کچھ پیدل سوار کپتان ڈگلیس کے نوازستان کی رکشہ کے لیے مانگنے جا رہے تھے ابباس اور مسٹر فریزر سیڑھیوں سے اتر آئے ان کے ساتھ ہی ایک سجن اور تھے مسٹر فریزر کے پاس ایک تلوار تھی اور ان کے ساتھ ہی کے پاس ایک ہاتھ میں پسٹول اور دوسری میں بندوق تھی مسٹر فریزر نے جلد پہنچنے کی چھکی بادشاہ کے کمرے میں پہنچ کر انہوں نے جو ہی خبر کرائی بادشاہ باہر آگئے ابباس نے مسٹر فریزر کی پرارتنا بادشاہ سے نویدن کی بادشاہ نے سنتے ہی تمام فوج جو اس وقت اپس تھے کچھ افسروں صحیح جو مل سکے دو توپیں لے کر فوراں کپتان ڈگلیس کے نوازستان پر پہنچنے کی آگیا دی اسی سمائے حکیم احسان اللہ خام بھی آگئے انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ کپتان ڈگلیس نے دو پالکیوں کے لیے بھی پرارتنا کی ہے جس سے لیڈیوں کو جو ان کے مکان میں ٹھیری ہیں حرم سرہ میں لا کر چھپا دیا جائیں بادشاہ نے حکیم احسان اللہ خان سے بندوبست کرنے کے لیے کہا اور نیت سیوکوں کو دو پالکیاں اور ان کے اٹھانے کے لیے وشواسی کہاروں کو بھیجنے کا حکم دیا اور کہا انہیں سیدھے راستے نہ لائیں کنتو باگ کے پیچھے سے چکر دے کر لائیں جس سے ودروہی سواروں کو جو قلعے میں گھوس گئے ہیں یہ نہ معلوم ہونے پائے بادشاہ حکم دے کر اندر کھڑے ہوئے جلدی کی تاقید کر رہے تھے اور حکیم احسان اللہ خان ان کے پاس کھڑے ہوئے تھے تھوڑی دیر بعد ایک سیوک جو پالکیاں لینے گیا تھا واپس آ کر کہنے لگا کہ پالکیاں بھیجتی گئی ہیں پرندو تھوڑی دیر بعد پالکیاں والے بھی الٹ کر آ گئے انہوں نے سوچ نہ دی کہ مسٹر فریزر قتل کر دیے گئے یہ دس بجے سے پہلے کی گھٹنا ہے حکیم احسان اللہ خان نے پھر دوسرا آدمی ٹھیک خبر لانے کو بھیجا ساتھ ہی کپتان ڈگلس کہاں ہے یہ بھی دریافت کر آیا وہے لوگ کچھ دیر بعد واپس آئے اور کہا کہ مسٹر فریزر ہی نہیں کنتو کپتان ڈگلس اور ان کے ساتھ والی استریعہ بھی قتل کر ڈالی گئی بادشاہ یہ سن کر اندر چلے گئے مگر غلام عباس حکیم احسان اللہ خان کے ساتھ اتینتصاح اس کر کے دیوان خانے کے کمرے میں چلا آیا تدکالباد ہی پیدل سپاہیوں کے دونوں دستے جو کلے کے پھاٹکوں پر تھے میرٹ کے باغی سواروں کو ساتھ لیے ہوئے دیوان خاص میں آئے جہاں ان لوگوں نے بندوقوں اور پسٹولوں سے ہوا میں فائر کیے اور ایک ہنگامہ جمع کر دیا بادشاہ شور گل سن کر اندر سے نکل آئے اور دیوان خاص کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنی خدمتگاروں سے کہا لوگوں کو شور مچانے سے روکو اور سپاہیوں کو آگے آنے کو کہو پھر شور بند ہو گیا اور افسر سوار اسی طرح گھوڑوں پر چڑھے ہوئے بادشاہ کے پاس آئے اور کہا وہ چاہتے ہیں کہ کارتوسوں کا استعمال ایک دم بند کر دیا جائے جو ہندو اور مسلمان دونوں کی مذہب کی خلاف ہے کیونکہ ان میں سور اور گائی کی چربی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ حال ہی میں انہوں نے میرٹ کے تمام انگریزوں کو قتل کر ڈالا ہے اور اب بیو بادشاہ سے ساہیتا چاہتے ہیں بادشاہ نے جواب دیا میں نے تمہیں نہیں بلایا تھا یہ تم نے بڑی دشتہ کا کام کیا اس پر ایک سو یا دو سو کے لگ بھگ سپاہی جو میرٹ سے آئے تھے آگے بڑھے اور دیوانے خاص میں گھس گئے اور کہا جب تک حضور بادشاہ ہم میں سمملت نہ ہو ہم مردہ لوگ ہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے پھر بادشاہ ایک کرسی پر بیٹھ گئے اور سپاہی سوار افسر بادشاہ کو اپنا ہاتھ ان کے سروں پر رکھنے کے لیے پرارتھ نہ کی بادشاہ نے ایسا ہی کیا اس سمعے خوبشور اور ادھم مچا ہوا تھا اور سب لوگ ایک رائے ہو کر اونچی آواز سے چلا رہے تھے بادشاہ اپنے خاص کمرے میں چلے گئے اور سواروں نے سہن میں گھوڑے باندھ کر دیوانے عام میں اپنے بستر کھول کر بچھا دیے اور قلعے کے چاروں طرف پہرہ تینات کر دیا ودروہیوں کے شہر میں گھسانے انگریزوں کے قتل کرنے امارتوں کو جلانے ڈھانے محصول خانہ میر بہر کو ڈھا دینے کی خبر جب چھاؤنی میں پہنچی تو جنگی افسروں نے تمام فوج کو تیار ہونے کا حکم دیا سب سے پہلے چون نمبر ریجیمنٹ ہندوستانی پیدلوں کی چھے کمپنیاں ریلی صاحب کی ادھینتہ میں کاشمیری دروازی کی اور چلیں ان کے ساتھ صرف بندوقیں تھی دو کمپنیاں میجر ٹیمپریس کی ادھینتہ میں توپوں کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی تھوڑی دور ہی پر ودروہیوں سے ان کی بھینٹ ہو گئی افسر بے فقری سے آگے آگے چل رہے تھے ودروہیوں نے سپاہیوں سے کہا تمہیں ہم کچھ نہ کہیں گے صرف ان فرنگیوں کو ماریں گے اتنا کہہ کر انہوں نے گولیاں سر کرنی شروع کر دی پہلی گولی میں کرنل ریلی گر پڑے ودروہیوں نے تتکال ان کا سرکات ڈالا کمپنی کے سپاہیوں نے افسروں کی آگیا سے نہ بندوقیں بھری نہ ودروہیوں کو روکا وہ سب بھی ودروہیوں میں مل گئے اتنے میں ایک کپتان سپاہیوں کی گارت لیے پہنچ گئے جو ایک سبتاہی کے لیے شہر کی رکشہ کے لیے نیت کیے گئے تھے انہوں نے یہ ماجرہ دیکھ اپنی گارت کو فائر کا حکم دیا پر انہوں نے بھی ان کی پرواہ نہ کیا اور کہنے لگے تم فرنگیوں نے ہمارا مذہب خراب کیا ہے ہم سے اب رہم کی آشا نہ کرنا نیدان سب ہی افسر قتل کر ڈالے گئے گیارہ بجے دوپہر کو جب اس گھٹنا کی خبر چھاونی پہنچی تب چوتر نمبر کی ریجیمنٹ کی پوری ٹکڑی ودروہ کا دمن کرنے کو شہر کی اور چلی پرانتو اس کی صرف دو ہی کمپنیاں وہاں حاضر تھی باقی سب سپاہی لا پتا تھے راستے میں افسروں کی لاشیں چھاونی کی اور گاڑیوں پر لدی ہوئی آتی دیکھ پڑی ان کے اوپر استریوں کے گاؤن پڑے تھے بارہ بجے کی لگ بگ پہاڑی پر کا برز استریوں گھائلوں اور بچوں سے بھر گیا کسی طرح کا پربند سنبھو نہ تھا بے حد شور ہو رہا تھا نہ کھانے کا پربند تھا نہ پانی کا کوئی نہ کسی کی آگیاں مانتا تھا اور نہ کچھ سنتا تھا شام ہو رہی تھی شہر میں چار اور آگ ہی آگ دیکھ رہی تھی پد پد پر وپد اور اشانتی بڑھ رہی تھی آس پاس کے سپاہی بے کہے ہو رہے تھے انت میں سب نے جیسے بنا وہاں سے بھاگ جانے میں خیر سمجھی جدھر جس کا سینگ سمایا بھاگ نکلا کوئی کرنال کوئی میرٹ اور کوئی کسی اور اسی دن صبح سات آٹھ بجے کے بیچ سرپی اور فلس میٹ کاف یگلی صاحب کے مکان پر گئے اور کہا میگزین میں چل کر دو توپے نکلوا دیجے اور انہیں پل پر بھیجوا دیجے جس سے ودرو ہی پل نہ پار کر سکیں یگلی صاحب میٹ کاف صاحب کے ساتھ میگزین تک آئے وہاں لیفٹینینٹ ڈیولی لیفٹینینٹ رینج کنڈکٹر اور ایکٹنگ سب کنڈکٹر کٹرو تا تھا سارجنٹ ایڈورڈ اور اسٹوئرٹ اپنے ہندوستانی عملے کے ساتھ حاضر تھے سر پی آفلس اپنی گاڑی سے اتر پڑے اور لیفٹینینٹ ڈیولی کے ساتھ برز پر گئے جو یمنہ کی طرف تھا وہاں سے پل صاف نظر آ رہا تھا وہاں پہنچ کر دیکھا تو ودرو ہی پل کو پار کر رہے تھے یہ دیکھتے ہی سر پی اور میٹ کاف لیفٹینینٹ ڈیولی کو لے کر ترانت شہر پنہائے کے دروازے دیکھنے گئے جو سب کھلے تھے اور ودرو ہی میں شور مچاتے ہوئے پرویشت ہو رہے تھے یہ دیکھ لیفٹینینٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے میگزین میں واپس آئے اور اس کے دروازے بند کرا کر تیگے لگوا دئیے اور دروازے کے بھیتر دو توپیں چھ پنہی کی دوچند گروہ بھروا کر ایکٹنگ سب کنڈیکٹر اور سارجنٹ اسٹوارٹ کی ادھنتہ میں دے دی ان لوگوں کو بتیاں دے کر حکم دے دیا گیا کہ اگر ودرو ہی دروازے کے بھیتر گھسیں تو توپیں سر کر دی جائیں میگزین کا بڑا دروازہ بھی اسی طرح دو توپوں سے مضبوط کر دیا گیا تتہ دروازوں کے اندر گوکرو بچھوا دیے گئی اس کے سوا دو توپیں دور درشتہ کے خیال سے اس طرح اور رخوا دی گئیں کہ ان کا گولہ دروازے اور برز تک پہنچ سکے دروازوں تتہ سامان کے دفتر کے بیچ کے راستے میں چھے چھے پنی اور چوبیس پنی کا گبارہ اس طرح گار دیا گیا تھا کہ جدھر چاہے گھما کر آس پاس کے مکانوں کی رکشہ کر سکیں ان سب گباروں اور توپوں میں دونے گر راو چھرے بھروا دیے گئے تھے اس پرکار میگزین کی رکشہ کا یتھا سنبھا پربند کر کے ہندوستانی عملوں کو ہتھیار بانٹے گئے جو انہوں نے انچہ سے دیئے اس کے بعد کنڈیکٹر ایک لو تتہ سارجنٹ سٹوارٹ نے ایک شتابہ لگایا اور حکم دیا گیا کہ جب لیفٹینینٹ کے حکم سے کنڈیکٹر یوگلی اپنی ٹوپی سر سے اٹھا کر اشارہ کریں فوراں شتابے میں آگ دے دی جائے یہ پربند ہو ہی رہا تھا کہ کلے کے گارت نے آ کر کہا شاہد دہلی کا حکم ہے کہ فوراں میگزین ان کے حوالے کر دی جائے پرندوست حکم کی تعمیل نہیں کی گئی نہ جواب دیا گیا اسی بیچ میں لیفٹینینٹ کو اطلاع ملی کہ میگزین کی دیواروں پر چڑھنے کے لیے کلے سے زینے آ رہے ہیں کچھ دیر میں زینے آ گئے اور ٹڈی دل کی طرح ودروہی میگزین میں گھوسائے بھی تر کے سپاہی بھی ان میں مل گئے جب تک گولہ بارود رہا لڑائی ہوتی رہی لاشوں کے دھیر لگ گئے پر ودروہی بہت تھے لیفٹینینٹ رینج نے رکشہ کے سب اپائے کر ڈالے سب توپیں چار چار بار سر کی گئیں ودروہی ساون بھادوں کی بوچار کی طرح گولیاں برسا رہے تھے جب گولہ بارود ختم ہو گیا اور بچنے کی کوئی آشاں نہ رہی تو لیفٹینینٹ ڈیولی نے میگزین کو اڑھانے کا اشارہ کیا اس کی تعمیل ترنت کر دی گئی تمام شتابوں میں آگ لگا دی گئی ایسا دھڑاکہ ہوا کہ آس پاس کے مکان ڈھے گئے جو دیوانیں ٹوٹ گئیں تھیں ان کے راستے بچے کھچے آدمی جمنا کی اور بھاگے لیفٹینینٹ رینج اور کنڈکٹر ڈیولی جیوت بچ نکلے پر یہ دونوں بری طرح جھلس گئے تھے ان کا سارا مال اسباب ان کی استری اور تین بچے اس میں ختم ہو چکے تھے اور ان کا ایک ہاتھ بھی بالکل نکمہ ہو گیا تھا جمنا پارے نے ودروہیوں نے گھیر لیا کئی گھاؤ آئے ان کے سب کپڑے اتار لئے گئے یہ بھوکے پیاسے کسی طرح بارہ دن بھٹکتے پھرتے میرٹ پہنچ پائے لوٹ پاٹ اور خون خرابی کا بازار گرم تھا ودروہی سپاہیوں کے ساتھ بہت سے شہر کے لچے گنڈے مل گئے تھے پہلے انہوں نے گرجہ گھر اور انگریزوں کی کوٹھیوں کو لوٹ کر جلا ڈالا عورت بچے اور مرد جو جہاں ملے قتل کر ڈالے گئے کچھ انگریز اس تری پرش کسی طرح جان بچا کر چھاونی میں اکٹھے ہو گئے تھے کیسے جان بچاویں بھاگ کر کہاں جائیں یہ سوج نہیں پڑتا تھا انیک انگریز افسر ہاتھ پیر اور چہرے پر کالک پوت پھٹے چتڑے پہن کہیں کے کہیں بھاگ نکلے سڑکوں پر گھوڑوں بگھیوں پالکیوں اور پیدلوں کی بھرمار تھے چاروں طرف سے بندوقوں کی آوازیں آ رہی تھیں گھائلوں اور مرنے والوں کے کراہنے کی آوازوں سے کلیجہ کامپ رہا تھا سارے بازار بند ساری گلیوں میں سنناٹہ سارے گھر بند ودروہیوں نے نگر میں ایک گھوڑا بھی نہیں چھوڑا تھا سب چھین لے گئے تھے جن دکانداروں نے ان سے دام مانگا ان کو انہوں نے مار ڈالا بینا کسی چھوٹے بڑے کا لحاظ کیے سب سے بد زبانی کی مسافروں کو لوٹ لیا شہر والے بھوکے مر رہے تھے ودوائے مکانوں میں رو رہی تھے وہ ودروہیوں کو گالیاں دے رہی تھے نت نیا کوتوال بدلتا تھا جہاں نقط روپیہ دیکھتا ودروہی لوٹ لیتے تھے سب روپیہ سپاہیوں کے عدیقار میں تھا شاہی خزانے میں ایک پیسہ بھی جمع نہ تھا کسی کسی ودروہی ریجیمنٹ کے پاس اتنا روپیہ جمع ہو گیا تھا کہ وہ مشکل سے کوچھ کر سکتے تھے بوجھ کم کرنے کو انہیں روپیوں کی مہریں بدلوانی پڑتی تھی مہاجنوں نے مہروں کا بھاو اتنا بڑھا دیا تھا کہ سولہ کی مہر چوبیس پچیس کی ملتی تھی جیسے انہوں نے مہاجنوں کو لوٹا تھا ریجیمنٹ کو لوٹ کا مال ہاتھ نہ لگا تھا وہ روپیہ والوں پر عیرشہ کرتے تھے روپیہ والے سپاہی لڑائی سے کتراتے تھے اس سے دوسری ریجیمنٹ کے سپاہی انہیں لانت ملامت دیتے تھے کبھی کبھی دونوں میں تھنتے تھنتے رہ جاتی تھی بادشاہ کی طرف سے پرتیک پیدل کو چارانہ اور سوار کو ایک روپیہ روز بھتتہ ملتا تھا شہزادے فوج کے افسر بنا دیئے گئے تھے پر یہ عیش کے پتلے دیا کے پاتر تھے بیچاروں کو دوپہری کی دھوپ میں گھوڑے پر چڑھ کر گھر سے باہر نکلنا مصیبت تھی انہوں نے گزلیں سننا شراب پینا اور موچ کرنا سیکھا تھا توپ اور بندوقوں کی آواز سے ان کے دل دھڑکتے تھے نہ یہ بیچارے پریٹ کرانا جانتے تھے نہ فوج کا سنچالن نہ ان پر شاسن ہی کر سکتے تھے ان کی مورختہ پر سپاہی ہستے تھے کبھی کبھی بد زبانی بھی کر بیٹھتے تھے جو شائی فوج تھی وہ تو اور بھی بہادر تھی جب اس کا جی چاہتا یدھستھل سے لوٹ آتی تھی یہ لوگ پیروں پر زخم کے بہانے چتھڑے لپیٹ کر ہائے توبہ کرتے لنگڑاتے واپس چلے آتے تھے یہ لوگ مارتوں کے پچھاڑی اور بھاگتوں کے اگاڑی تھے بادشاہ سلامت فوج کے لیے مٹھائی وغیرہ یدھستھل میں بھیجتے تھے تو یار لوگ راستے ہی میں اسے لوٹ لیتے تھے جن ودروہیوں کا مطلب حل ہو چکا تھا اور جیبیں بھر گئی تھی انہوں نے اپنی تلواریں اور بندوقیں کونوں میں ڈال دی تھی اور تتر بطر ہو کر جنگلوں اور دے ہاتھوں میں بھاگ گئے تھے انہیں بھائی تھا کہ انگریزی فوجیں آ رہی ہیں واسطہ میں ید ہی اسی دن انگریزی فوجیں آ جاتی تو دلی پر اسی دن ادھکار ہو جاتا انہیں بھی گاؤں کے گوجروں نے خوب لوٹا نہ تو بادشاہ کی آگیا ہی کوئی مانتا تھا نہ شہزادوں ہی کو کوئی پوچھتا تھا نہ وہ بھگل کی پرواہ کرتے تھے اور نہ وہ افسروں کی سنتے تھے نہ وہ اپنا کرتوی ہی پالن کرتے تھے اپنی وردیاں تک پہننے کی انہیں پرواہ نہ تھی بیچارے شہزادے جن کے افسر بنائے گئے تھے اپنی فوج کی بھاشا تک نہیں سمجھ سکتے تھے وہ دو بھاشی کے دوارہ باتیں کرتے تھے وہ اپنے عیش و آرام کی یاد کر کر کے پچھتاتے تھے شل کے گولوں سے شہر کے بہت سے مکانات کھنڈہر ہو چکے تھے دیوانے خاص میں جو سنگ مرمر کا تخت بچھا تھا چور چور ہو گیا تھا انگریزی اس کو لوٹ کر جلا ڈالا گیا تھا اور انگریزی کتابیں گلی کوچوں میں پڑی ہوئی تھی جو انگریزی بولتا تھا اسی کی سپاہی خوب مرمت کر ڈالتے تھے میگزین پھٹنے سے سیکڑوں مکان ڈھے گئے تھے پانچ سو سے ادھیک آدمی مر گئے تھے لوگوں کے مکانوں میں اتنی گولیاں گری تھے کہ لڑکوں نے آدھاد سیر اور کسی کسی نے سیر سیر بھر چن لی تھی میگزین پھٹنے کے بعد ودروہی اور گنڈے اسے لوٹنے کو ٹوٹ پڑے جو سامان ٹوپی بندوق اور تلوار سنگینیں لے سکے اٹھا لے گئے خلاسیوں نے گھروں کو امدہ امدہ ہتھیانوں سے بھر لیا اور روپے کے تین سیر کے حساب سے تول تول کر بیچ ڈالا تانبے کی چادریں روپے کی تین سیر بکیں بندوق کے قیمت آٹھا نہ تھی پھر بھی کوئی خریدتا نہ تھا اچھی سے اچھی انگریزی کرچ چار آنے میں مہنگی تھی اور سنگین تو ایک آنے کو بھی کوئی نہیں پوچھتا تھا توپدان اور پرتلے اتنے ادھیک تھے کہ لوٹنے والوں کو اس کا ایک پیسہ بھی نہیں ملتا تھا مجنو کی ٹیلے میں جتنی باروت تھی آدھی تو گوجروں نے لوٹ لی تھی اور آدھی شہر میں آگئی تھی صرف سات ماس بعد ستائیس جنوری اٹھارہ سو اٹھاون کو تختہ پلٹ چکا تھا وہی بدنصیب دیوان خاص تھا چیف کمیشنر پنجاب سر جان لارنس کی آگیا سے بھاگ گہین بادشاہ پر ایک یوروپین فوجی کمیشن کی ادھینطہ میں مقدمہ چلایا جا رہا تھا بادشاہ محمد شاہ ابیقت کی حیثیت سے عدالت میں حاضر تھے دیوان خاص کی سنہری چھت لرز رہی تھی اور اس کے سنگ مرمر کے کھم بھکاپ رہے تھے حلاف آدھی کی سادھران کار رہوائی ہونے کے بعد بادشاہ پر فرد جرم لگایا گیا جس کا مطلب یہ تھا بادشاہ محمد بہادر شاہ نے کمپنی بہادر کے پینشنی آفتہ ہونے پر بھی سینیکوں کو بغاوت کرنے میں اتیجنا اور مدد دی انہوں نے اپنے بیٹے مرزا مغل کو جو سرکار انگریزی کی پرجا تھا اور انیوں کو سرکار انگریزی کی ورد ہتھیار اٹھانے میں مدد دی انہوں نے برٹین کی پرجا ہونے پر بھی اس کے پرتی راج بھکتی نہیں رکھی اور اپنے کو انوچت روپ سے بادشاہ ہند پرسد کر لیا جس سے انیک انگریز عورتیں بچے و مرد قتل کر دئیے گئے یہ سب ایکٹ سولہ سن اٹھارہ سو ستاون کی روح سے بھیانہ کا اپراد ہے فرد جرم سنانے کے بعد عدالت نے بادشاہ سے پوچھا محمد بہادر شاہ تم نے یہ اپراد کیے ہیں بادشاہ نے مسکرا کر کہا نہیں عدالت نے گواہ بلانے کا حکم دیا پرنتو سرکاری وکیل نے مقدمے کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ عدالت کے عدکار صرف فیصلے ہی تقسیمت کیے گئے ہیں کیونکہ میجر جنرل ویلسن نے ابیقت سے وعدہ کیا ہے کہ اسے پران دنڈ نہیں دیا جائے گا کیونکہ ابیقت کی زندگی کا ذمہ کپتان ہٹسن نے لیا ہے اس لئے اس فوجی کمیشن کو عدکار نہیں تھا کہ ابیقت کے لئے کوئی دنڈ تجویز کرے کاغذ پڑھے جانے لگے اور بادشاہ بے ہوش ہو گئے بیوش عدالت اگلے دن کے لئے اٹھ گئی وہ بوڑھا بدنصیب بادشاہ رنگون کے ایک شاندار قید کھانے میں ایک لاچار لاوار اس قیدی کی بھان تھی اپنے آخری دن بتا کر ایک دن مر گیا ابھی آپ سن رہے تھے آچار چتر سے ان شاستری کی لکھی کہانی گیارہوی مئی میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں